حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کس شیرت اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ آپ کا پردہ کرنے کا جو معاملہ تھا وہ بالکل الگ تھا بالکل الگ تھا کسی غیر محرم کے سامنے آپ آنے کو راضی ہی نہ ہوتی یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ وسیعت بھی کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اندھیرے میں اٹھے دن کے اجالے میں نہ اٹھے تاکہ میرا جنازہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے تو یہ معاملہ تھا یہ معاملہ تھا اللہ والیوں کا اب یہ سوچ کس کو دینا ہے یہ فکر کس کو دینا ہے شخص سے پہلے یہ فکر اگر کسی کو دینا ہے یہ سوچ اگر کسی کو دینا ہے تو وہ ماں باپ ہے وہ ماں باپ ہے سب سے پہلے سوچ یہ فکر یہ اسلام کی تعلیمات اور یہ اسلام کی سکھائی اور باتیں سکھنا ہے اور اپنی بچیوں کو سکھانا ہے ان کو یہ تعلیم اور یہ فکر دینا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے عورتوں کے یہ مقام دیا ہے بچیوں کے یہ مقام دیا ہے تو پھر یہ مقام میں اس پر عمل کرو یہ سوچ اگر کسی کو دینا ہے سب سے پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا دے تو معزوز سامنے حضرات آج کے اس فتنے کے دور میں اپنی بچیوں کی حفاظت کریں شیطان منتظر ہے شیطان منتظر ہے ہم یہ بچوں کے ساتھ بچیوں کا ملنا جننا ان سے بات کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے اسلام کے اندر حرام ہے اسلام کے اندر لیکن آج ایسا ہو رہا ہے اور اس کا نام دیا جا رہا ہے آزادی اس کا نام کیا دیا جا رہا ہے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے جبکہ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کی بیزتی ہے یہ عورتوں کے مقام کو کھٹانا ہے اسلام نے عورتوں کے مقام اٹھایا ہے اسلام نے عورتوں کے مقام کو مڑھایا ہے جب پڑھایا ہے تب ہی تو اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا پردہ کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ اسلام نے عورتوں کے بالوں کو بھی پردہ تھرات دیا عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں بال اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے کہ غیر محرم کے شامل نامحرم کے شامل اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے ایسا کیوں ہے؟ آپ ایک بات اکثر سنتے ہیں جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے جو چیز قدردام ہوتی ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو چھپایا جاتا ہے اسی کو کوشیدہ رکھا جاتا ہے اسی کو تجوری میں رکھا جاتا ہے جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے اسی کو چھپایا جاتا ہے آپ سنتے ہیں تو اسلام میں عورتوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر عورتوں کا بڑا مقام ہے اسی لئے ہم اس کو پردے میں رکھتے ہیں اسی لئے اسلام اس کو پردے میں رہنے کا حق دیا ہے تو معذر صاحب نے اپنی بچیوں کی فکر کریں اور اپنے بچیوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچیوں کو تعلیم بھی اگر دلوا رہے ہیں تو ایسے مقام پر بیجھیں جہاں پر ایسا ماہو نہو جہاں پر لڑکے بھی ہو جہاں پر لڑکے بھی ہو اور ہسی مزاق بھی چلتا ہو ایسا اگر مقام ہے تعلیم کا مقام اگر ایسا ہے تو برائے مہربانی آپ اپنے بچیوں کو ایسے مقام سے پرہیز کریں